اسلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدے سواگت ہے جو نئے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں آج میں آپ کو بتاؤں گا جامعہ میلیہ اسلامیہ سے آپ کس طریقے سے بیٹ کر سکتے ہیں اردو عربی یا پھر فارسی میں پوری کی پوری چنکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا تو ویڈیو کو آپ کو لاش تک دیکھنا ہے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ مجھے کافی میسیج آ رہا تھا کہ محمد بھائی بتائیے مجھے عربی میں بیٹ کرنا ہے جامعہ سے یا پھر مجھے اردو میں بیٹ کرنا ہے یا پھر مجھے فارسی میں کرنا ہے تو کس طریقے سے مجھے فارم بھرنا فارم کا لاش ڈیٹ کیا ہے انٹرینس کب ہوگا پوری کی پوری جنکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا بھرنا جو شروع ہو جائے گا فیبرواری یا پھر مارچ سے آپ کا فارم بھرنا شروع ہو جائے گا بٹ زیادہ جو سنبھاؤنا ہے کیا آپ کا پندرہ فروری سے آپ کا فارم بھرنا شروع ہو جائے گا اور لاش ڈیٹ اپریل تک جائے گا یعنی کی فارم بھرنا فارم جو بھرا جائے گا اپریل تک فارم بھرا جائے گا اور جو آپ کا انٹرینس لیا جائے گا مئی کے منتھ میں آپ کا انٹرینس لیا جائے گا اب جو سب سے بڑی بات ہے کہ کون کون سے سبجیکٹ میں جامعہ سے بیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ عربی سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں جامعہ میں یا پھر آپ اردو سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ پرشین یعنی کی فارسی سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں qualification آپ کی کیا ہونی چاہیے دیکھیں qualification کے اگر میں بات کروں تو graduation pass out ہونا چاہیے اگر آپ مدرسہ کے student ہے بحار مدرسہ کے student ہے تو آپ کے پاس عالم کی ڈگری ہونی چاہیے تھرڈ ایر یعنی کہ اگر آپ نے تھرڈ ایر کر لیا ہے عالم تھرڈ ایر آپ پاس آٹ ہے تو آپ فارم کو بھر سکتے ہیں بٹ یہ ہے کہ جس بھی سبجیکٹ کے لیے آپ کو بیٹ کرنا ہے جیسے اگر آپ کو عربی میں بیٹ کرنا ہے جامعہ سے تو عالم میں آپ کا عربی سو نمبر کا ہونا چاہیے آپ کو یاد رکھنا ہے اگر آپ گریجویشن پاس ہیں اور آپ اردو سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو گریجویشن میں آپ کا اردو میں سو نمبر کا ہونا چاہیے یا پھر اگر آپ فارسی سے کرنا چاہتے ہیں تو پرشین میں آپ کا سو نمبر کا گریجویشن میں ہونا چاہیے اگر آپ کا سو نمبر کا نہیں ہے تو آپ جامعہ ملیا اسلامیہ کے لیے الیجیبل نہیں ہے آپ بیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو جس بھی سبجیکٹ میں آپ کو بیٹ کرنا تو آپ کو مائن میں بٹھا لینا ہے کہ گریجویشن میں آپ کا سو نمبر کا مارک ہونا چاہیے سو نمبر سے اگر کم ہے تو آپ نہیں کر سکتے ہیں 50 نمبر والے نہیں کر سکتے ہیں اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا مارس ہونا چاہیے 50% ہونا انیوار ہے اگر آپ کا 45% ہے گریجویشن میں تو آپ نہیں کر سکتے ہیں گریجویشن یہ آپ بیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بات یاد رکھنا ہے چلیے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انٹرینٹس کس طریقے سے لیا جائے گا دیکھیں انٹرینٹس جو لیا جائے گا وہ آپ کا 85% آپ کا ریٹین ہوگا اور 15% آپ کا انٹروی ہوگا کیونکہ جیتنی بھی یونیورسٹی کراتی ہے کوئی بھی یونیورسٹی انٹرویو نہیں لیتی ہے صرف اور صرف جامعہ ہی ایسی یونیورسٹی ہے جو 85% ریٹین ایکزام ہوتا ہے اور 15% انٹرویو لیتی ہے تو اس لیے آپ کو ابھی سے محنت کر دینا اگر آپ کو عربی میں کرنا ہے یا پھر آپ کو فارسی میں کرنا ہے یا پھر آپ کو اردو میں کرنا ہے ابھی سے آپ کو محنت کرنا شروع کرنا ہے کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مائی میں آپ کا ایکزام لے لیا جائے گا انٹرینس لے لیا جائے گا بہت ہی کم فیس میں آپ آسانی کے ساتھ جامیہ ملیا اسلامیہ سے بیٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا لاش میں کی فیس کتنا پی کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ بیہار سے اگر آپ کی جائے گا تو کم سے کم آپ کو 2 لاکھ سی یعنی کہ 2 لاکھ روپیہ خرش ہوگا بٹ جامیہ سے اگر آپ بیٹ کریے گا تو بہت ہی کم پیسے میں اچھا بیٹ کر سکتے ہیں اور دیکھیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں consciously کہ کونکون سے نمبر کا انٹرینس آئے گا دیکھیں آپ کا جو انٹرینگس لیا جائے گا آف لین لیا جائے گا م، سی، کیو، اگزام ہوگا ہے یعنی کہ آپ کو چار option ملے گا ایک question آئے گا وہ میں 4 option آپ کو ملے گا ایک پر آپ کو ٹک لگا دینا ہے and time جو آپ کو ملے گا تین گھنٹا کا time ملے گا انٹرینس میں آپ کو time جو ملے گا 3 گھنٹا کا پورا time ملے گا question 170 number کا question ہوگا negative marking بھی ہے 0.25 یعنی کہ اگر آپ نے کوئی کوششن کو اٹیمپ کیا اس میں اگر آپ نے گلتی کر دیا تو اتنا نمبر کر جائے گا 0.25 کر دیا اگر آپ نے کوئی کوششن میں اٹیمپ نہیں کیا تو کوئی بھی نمبر نہیں کٹے گا صحیح اگر آپ کیجے گا تو آپ کو پورا ایک مارک ملے گا اب جو ٹوٹل نمبر دیکھ سکتے ہیں 170 نمبر کا ہوگا جنرل انٹیلیجنس میں 30 نمبر کا آئے گا یہاں پر آپ اچھے طریقے سے آپ سمجھئے کیونکہ اکثر بچے یہی غلطی کر دیتے ہیں کہ آپ سمجھتے نہیں کیا کیا وہاں انٹرینس میں آئے گا وہ تیاری ہو ایسی آپ کر لیتے ہیں تو کیونکہ ٹائم آپ کے باست بلکل کم ہے تو اس لئے آپ کو صحیح طریقے سے ویڈیو کو واش کرنا ہے اس کے بعد ٹیچنگ اپٹیٹیوٹ کا تیس نمبر سے آئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کرنڈ افیر تیس نمبر کا آئے گا یعنی کہ تیس 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 نمبر یعنی کہ یہ تین لگا کے آپ کا تیس نمبر کا ہو جائے گا اس کے بعد نیچورل دیکھ سکتے ہیں سائنس کا آئے گا بس نمبر کا سوسل سائنس کا بس نمبر کا آئے گا مہت کا بس نمبر کا آئے گا لنگویج میں بس نمبر کا آئے گا تو جیسے اگر آپ کو عربی سے کرنا ہے تو عربی آپ کو بس نمبر کا کوششن آئے گا اگر آپ اردو سے لوگ سے کرتے ہیں تو آپ کو عردو کا بس نمبر کوششن آئے گا اگر آپ پرسیر exam سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پرسیر exam کا بس نمبر کا کوششن آئے گا تو اس طریقے سے آپ کو کافی محنت کرنا پڑے گا انٹرنس نکالنے کے لیے کیوں ki جامعہ میں کافی بچے انٹرنس بھرتے ہیں اور کمیں بچوں کا سیلیکشن ہو تا ہے تو اسلیے آپ کو ابھی سے کافی محنت کرنا جیسے current affairs آپ کو روزانہ Paper ابھی سے پڑھنا شروع کر دینا ہے کیونکہ current فیر میں تیس نمبر کا آئے گا اس کے بعد جنرل انٹیلیجنس میں تیس نمبر کا آئے گا آپ کو نیچرل شائنس آپ کو پڑھنا سرو کر دینا سوشل سائنس آپ کو پڑھنا مہت آپ کو آنا چاہیے دیکھیں یہ سب بیسک بیسک سوال پوچھا جاتا ہے اگر آپ مدرسہ کے سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ نے کسی بھی مدارس سے آپ نے تعلیم حاصل کیا آپ کو عربی اچھی آتی ہے تو آپ سے بیسک سوال یہاں پوچھا جائے گا یہ نہیں کہ مہت کا آپ کوئی تف کوشن نہیں پوچھا جائے گا آپ کو تھوڑا بہت بھی اگر آپ مہت جانتے ہیں تو آپ یہ انٹیلیجنس آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں دیکھیں اگر میں آپ فیس کے اب میں بات کرو تو فیس جو ہے بائیس ہزار روپیہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بائیس ہزار روپیہ صرف آپ کو پے کرنا ایک سال کے لیے بائیس ہزار روپیہ پے کرنا پر ایال یعنی کہ چوالیس ہزار میں آپ پورا بیٹ کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کتنے کم پیسے میں اچھا بیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو فیوچر میں ان فیوچر آپ کو اردو تیچر بننا ہے یا پھر آپ کو عربی تیچر بننا ہے یا پھر آپ کو فارسی تیچر بننا ہے تو جامیہ میلیا اسلامیہ سے آپ بیٹ ضرور کریں کیونکہ اگر آپ نے یہاں سے بیٹ کر لیا تو آپ کو کسی طرح کی کا کوئی نہیں روک سکتا ہے بی پی سی کریک کرنے کے لیے بیٹھا لینا اگر آپ کا اردو میں پچا سو نمبر کا ہے تو آپ اردو میں کر لیجئے اگر آپ کا عربی میں سو نمبر کا ہے تو آپ عربی سے کر لیجئے اگر آپ کا فارسی میں سو نمبر کا ہے تو آپ فارسی سے بیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ جس بھی سبجیکٹ سبجیکٹ سے اگر آپ کو بیٹ کرنا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ بیٹ کر سکتے ہیں بشرتے کے ایک شرط ہے کہ پچاس پرسنٹ ہونا انیوار ہے ہاں اگر آپ کا گریجویشن میں 50% نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ کا 40% آپ کو یاد رکھ رہا ہے 40% ہے بٹ آپ نے پوسٹ قیدی ویشن کیا تو اگر آپ جیسے فازیل آپ نے کر لیا فازیل میں آپ کا 45% ہے تو آپ الیجی بلائokنٹ پر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا گریجویشن میں 50% نہیں ہے بٹ آپ کیونکہ بہت سارے بچے ایسی راتے ہیں جو فازیل بھی کی راتے ہیں یعنی کہ پوسٹ گریجویشن بھی کر راتے ہیں ان کا ان کے پاس اگر 45% ہے تو وہ الیجی بلے وہ فارم کو بھر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی کافی امپورٹنٹ ویڈیو اگر آپ کو کسی طریقے کا اور بھی کوشن پوچھنا جامیہ ملیا اسلامیہ سے ریلیٹڈ بیٹ سے ریلیٹڈ تو کمنٹس کیجئے کمنٹس میں میں آپ کو پوری کی پوری چندکاری دوں گا فارم بھرنا نیکسٹ مند یعنی کی فیبرواری سے آپ فارم بننا شروع ہو جائے گا لاش ڈیٹ مارچ یا اپریل تک جائے گا اور آپ کا مئی میں ہر حال میں آپ کا انٹرینس لے لیا جائے گا تو آپ کے پاس دو سے تین مہینے کا ٹائم ہے اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ میند کیجئے آپ کرنٹ آفیار یعنی کہ آپ کو روزانہ نیوز پیپر پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو انٹیلیجنس کی تیاری کر لینا ہے یعنی کہ الگ الگ سبجیکٹ کی آپ تیاری کا صدر جو جو میں یہاں پر بتایا ہوں جنرل انٹیلیجنس ہو گیا یا پھر ٹیچنگ کرنٹ آفیار نیچرل سائنس سوسل سائنس میت لنگویج یہ ساری کہ آپ تیاری ابھی سے شروع کر دیجئے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریے تھی آج کی ویڈیو اسلام علیکم